دوستو اس بات میں بلکل بھی شک نہیں ہے کہ ریال می کے فونس کے جو کیمرے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ شاندار ہوتے ہیں لیکن دوستو ریال می کے فونس کے اندر جو کیمرہ اپلیکیشن ملتی ہے اس کے اندر ہمیں ایک چھوٹی سی پراؤگرم دیکھنے کو ملتی ہے اگر دوستو آپ اپنے ریال می کے فونس سے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہاں ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے دوران آپ کی جو وائس ہوتی ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوتی ہے کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر آپ ریال می کے کسی بھی فونس کے کیمرے کی اپلیکیشن کے ذریعے کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ یہاں ایکسٹرنل مائک لگا کر یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو وائس ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوئے گی تو دوستو یہ کافی بڑی پراؤگرم ہے ریال می فونس کے اندر خیر میں یہاں یوٹیوب کے لیے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں تو مجھے میرے لیے کافی بڑی پراؤگرم ہے اور ہو سکتا ہے دوستو یہ آپ کے لیے بھی کافی بڑی پراؤگرم ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس پراؤگرم کو سال کر سکتے ہیں تو چلی دوستو اب آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس بھی ریال می کا فونس ہے اور آپ بھی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی بڑی problem ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں external mic لگانے کے بعد ہماری جو voice ہے وہ record نہیں ہوتی ہماری جو voice record ہوتی ہے وہ phone کے mic سے ہی record ہوتی ہے جس سے ہماری جو voice کی clarity ہوتی ہے وہ اتنی بہتر نہیں آتی اب دوستو اس طرح کی جو problem ہے اس کو کس طرح سے ہم solve کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو simply آپ کو کرنا کیا ہے play store میں آنا ہے اور play store میں آنے کے بعد یہاں آپ کو ایک application کو search کرنا ہے جس کا نام ہے open camera جسی دوستو آپ اس application کو search کرتے ہیں تو simply آپ کو کرنا کیا ہے اس کو اپنے phone کے اندر install کرنا ہے اور جسی دوستو آپ اس کو install کر لے تو install کرنے کے بعد اس simply آپ کو کرنا کیا ہے اسے open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد اس application کا جو interface ہے آپ کو کچھ اس طرح دکھائی دے گا اب دوستو یقین مانئے یہ application کافی بہتر ہے اور اس application کے ذریعے آپ اپنی جو voice ہے external mic کے ذریعے بھی record کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ realme کے camera کے اندر ہی اپنی external voice کو یعنی external mic کے ذریعے record کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوستو possible نہیں ہے کیونکہ realme کے camera کی application جو ہے وہ support نہیں کرتی ہے external mic کو تو دوستو یہاں اگر آپ open camera application کو install کرتے ہیں تو install کرنے کے بعد یہاں آپ کو کافی ساری settings دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو دوستو جب آپ اس application کو اپنے phone کے اندر install کر لیں تو install کرنے کے بعد simply آپ کو کرنا کیا ہے یہاں setting کا ایک icon دیکھنے کو آپ کو ملے کا simply اس پہ click کرنا ہے and جیسی دوستو آپ اس پہ click کرتے ہیں تو اس application کی جو settings ہیں وہ open ہو جائیں گی and اس کے بعد یہاں آپ کو آنا ہے video settings کے اندر اور video settings کے اندر آنے کے بعد آپ کو یہاں video کے بھی کافی ساری settings مل جاتی ہیں جس میں آپ کو simply کرنا کیا ہے نیچے scroll کرنا ہے اور scroll کرنے کے بعد یہاں آپ کو simply دیکھنا ہے audio source تو دوستو یہاں audio source پہ جیسی آپ click کرتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے کافی سارے option دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دوستو اب اگر آپ اپنے فون کے اندر external mic کو use کرتے ہیں اور آپ ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو بنانے کے دوران آپ کی جو voice ہے external mic کے ذریعے record ہوگی لیکن دوستو اگر آپ realme کا camera کو یا application کو use کرتے ہیں آپ بھلے ہی یہاں پر external mic کو لگا لیں تو آپ کی جو voice ہے cable phone کے mic سے ہی record ہوگی جو کی اتنی بڑیا نہیں ہوتی اب دوستو یہاں realme کی camera کے اندر ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی settings دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جس سے کہ ہم اپنی external mic کی voice کو record کر سکیں تو دوستو اس کے لیے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو open camera نام کی جو application ہے اسے install کرنا ہی ہوگا اور دوستو میں نے کافی ساری applications کو اپنے phone کے اندر install کیا اور مجھے جو result ملا وہ کافی بہتر ملا open camera application کا اور باقی جتنی بھی application تھی ان کے result اتنے بڑیا نہیں تھے خیر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ویڈیو بنانے کے دوران external mic کے ذریعے اپنی voice کو کس طرح سے record کر سکتے ہیں اپنے realme phones کے اندر اور دوستو یہ جو problem ہے mostly realme کے phones کے اندر یہ حالانکہ میرے پاس ایک samsung کا phone بھی ہے تو دوستو samsung کے camera کی جو application ہے default application ہے اس کے اندر external mic کو وہ support کرتی ہے بڑھ یہاں realme کے phones کے اندر جو realme کے camera کی application ہے وہ external mic کو support نہیں کرتی ہے تو دوستو آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں آپ کے لئے ایک application بتا دیا اور یہ application کافی زیادہ شاندار ہے اور اس سے جو video quality ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ شاندار ہماری نکل کے آتی ہے تو خیر دوستو فیلال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو like کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلئے فیلال اس ویڈیو کو فنش کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایسی ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ